کسی دوسرے کی گلدیوں کو ڈھونڈنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنی کمیوں کو پہچاننا اکثر ہم اپنی گلدیوں کو دیکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کہ ہم غلط کر رہے ہیں پھر بھی ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس غلط بات کو صد کرنے میں کہ ہاں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں اور اکثر ہم اس میں اپنی پوری انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں ویسے ہی پہاڑی سے اوپر سے نیچے کی طرف دوڑنا تو ہر ایک انسان بڑی آسانی سے دوڑ لیتا ہے مگر بہت سے لوگ اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے ہاف جاتے ہیں اپنے انتر من کے یود میں خود کو ہرانا ہے مجھ سے نہ ہو پائے گا اس ڈر کو اپنے من سے بھگانا ہے حوصلہ رکھ بلند تو اس طرح کے ویچار تیرے من میں کبھی نہیں آئیں گے ہر دم آگے بڑے کا پتھ پر تیرے نشان پیچھے چھوٹ جائیں گے وہے نشان دوسروں کے لیے پرشن چن بن کر ان کے ماتھیں میں بس جائیں گے چلے ان راہوں پر جن راہوں پر چلنا آسانا ہوگا جس طرح تیری ماں کی ہاتھ کی روٹی کے آگے پیزا برگر کا کوئی سواد نہ ہوگا جو پوری شدت سے ایک آکری چیت ہو کر اپنے لقشے کی طرف نیرند تر بڑھتے رہتے ہیں وہے اپنی منزل ایک دن پاہ ہی لیتے ہیں جیسے کہ اسے ان بول کہتے ہیں کہ فائنل ریس میں دوڑنا جتنا آسان ہے نہیں خود سے خود کی ہوتی ہے ہر دن پہلے سے بہتر دوڑنا اس سے ہوتی ہے مانا آسٹ بہنے راستے میں دکتیں مشکلیں پریشانیاں ہیں مگر یہاں کس کے راستے میں نہیں ہوتی جتنے بھی بڑے بڑے چیمپین دھاوک ہیں سب کا سٹارٹ اپ ایسے ہی تھا سب نے زیرو سے ہی سٹارٹ کیا تھا دوڑنا ایک دماغ کا کھیل ہے اگر آپ سوچتے ہو میں دس کلومیٹر دوڑوں گا تو آپ پانچ ہی دوڑ پائیں گے اگر آپ سوچتے ہو میں پانچ دوڑوں گا تو آپ دو ہی دوڑ پائیں گے اسے لئے اپنے لکشے لمبے رکھیں اور نرانتر گتی مان رہیں ایمیل زیٹو پیک ایک مہان دھاوک جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دلیٹ اپنی جیم میں پیسے لے کر نہیں دوڑ سکتا اس کے دل میں ایک آشا ہونے چاہیے اور سر میں جیت کا زنون ہونا چاہیے ایک دھاوک کو پریورتن اور پرگریتی کی اور ہمیشہ اگر سر رہنا چاہیے لیمٹ کیا ہوتی یا اسے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی اسے یہاں سوکار کرنا چاہیے کہ صرف میں اتنا ہی دوڑ سکتا پین اس ٹیمپریری پرائیڈ اس فوریور درد اصتھائی اور گورو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لئے رہے گا آپ کے آج کے فینسلے آپ کے بھوشے کا نرمان کریں گے آپ کے غلط نرنے آپ کے بھوشے کا نقصان کریں گے منزلیں تو ہمیشہ دور ہی تھی مگر یہ سپنے اسے اور پاس لے کر آگئے راستے تو ہمیشہ کانٹوں سے بھرے ہوئے ہی تھے مگر میرے زکھم انہیں راستوں پر مرحم لگا گئے نوواغ جوکوویچ اکثر وہے کہتے ہیں جب ہمیں سوویدھائیں ملتی ہیں ہمیں ایشو آرام ملتا ہے ہم اپنے لکشے سے بھٹک جاتے ہیں جب زندگی میں آپ کو کوئی مسئیبت نہیں ہوتی اپنے جھوٹے میں ایک چھوڑا سا پتھر ڈالنے اور چلنا شروع کر دیں وہ چیز آپ کو آپ کے سپنے کو کبھی بھولنے نہیں دے گی چوٹ لگنے پر ہی پتھر کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے اس لئے چوٹ کھاتے چلیں اور آگے بڑھتے چلیں سوچ رہیں سرکشت رہیں اچھا کام کرتے رہیں دھنیا واد